پیٹ کی کل منٹس تھی اور ان منٹس کے بعد آپ نے دیکھا ڈالر انڈیکس میں تھوڑی بہت پروفیٹ بوکنگ ہمیں دکھائی دی اور جس کا سپورٹ گولڈ کو ملتا ہوا دکھائی دے تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گولڈ کس ڈیریکشن میں جائے گا آنے والے دنوں میں اور اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گولڈ اپریل منت کا کانٹیکٹ اور ایکس ایو یو ایس ڈی تو ویڈیو کو بینے سکپ کریں پورا دیکھنا نمشکار دوستو میں ایڈوکیٹ آیو شکروال آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ٹریڈنگ اکیڈمی تو ایک سو چار ڈالر کے نیچے سکتا ہوا ڈالر انڈیکس دکھائی دیا which is a positive sign for bullion market اور یہ رییکشن کیوں آیا اگر آپ دیکھیں دیان سے جو ایف ایم سی کی منٹس کل آئیں اس میں کچھ خاص دکھائی نہیں ہے نہ تو کوئی hawkش کمنٹ تھا ٹھیک ہے اور سائیڈ بے سائیڈ اگر آپ دیکھیں ٹریزری بانڈ ایلڈ بھی جو کہیں نہ کہیں اس میں بھی تھوڑا بہت ڈیکلائن ہمیں دیکھنے کو ملا جس کا سپورٹ بولین مارکٹ کو ملتا ہوا دکھائی دیا تو ٹیکٹیکل لیول بھی ابھی ڈسکس کریں گے بڈ اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں بجار میں اور کیا نیوز ہے دیکھو جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے اس کا سپورٹ تھوڑا بہت بولین مارکٹ کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اوورال ایف ایم سی منٹ میں کوئی بھی سرپرائزز نہیں ہے بٹ فیٹ کہیں نہ کہیں ڈر رہا ہے ریٹ کٹ کرنے سے ایسا انموان لگایا جا رہا ہے مارچ میں تو ہو گئی نہیں ریٹ کٹ اب یہ پوری طرح سے تیہی ہو گیا ایسا لگ رہا ہے اور جون میں جو بارہ جون کو میٹنگ ہے بارہ جون میں بھی چانسز تھوڑے کم لگ رہے ہیں ایسا انموان لگایا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں دو جار چوبیس میں وہ تھوڑے گریں گے اور کہیں نہ کہیں دو جار چوبیس تک وہ دو پرسنٹ تک لے کے آئیں گے ایسا ٹارگٹ ہے فیڈ کا اب بات کر لیتے ہیں ٹیکنیکل لیولز کی بڑھ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہے مارے چینل کو فالو کر لیجیے چلتے ہیں گولڈ کے چارٹ پہ اپریل منت کا فیوچر یہاں پہ میں نے لگا رکھا ہے گولڈ پندرہ منٹ کا چارٹ بڑ اس سے پہلے ہم ہائیر ٹائم فریم جرور دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھو اوپر سے ایک سیلنگ پریشہ کریٹ ہوا نیچے آیا پھر کوشش کری بجارنے نیچے آیا تو کہیں نہ کہیں بجار اوپری لیول سے دیکھو تو یہاں سے دیکھو تو تھوڑا سائیڈ ویز ریج میں چلنا ہے تو اور یہاں سے دیکھیں تو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ڈاؤن ٹرینڈ میں نجر آ رہا ہے ٹھیک ہے بٹ کلیر کٹ ڈاؤن ٹرینڈ تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تو اوورال پکچر جو نجر آ رہی ہے وہ تھوڑی سائیڈ ویز نجر آ رہی ہے ڈیلی چارٹ پہ یہی پکچر اگر ہم ون آر چارٹ پہ دیکھیں نیچے سے ایک ریورسل موٹا موٹا ہمیں ملا لگ بیک ایک سٹھ دھائیسو روپے کے لیول سے بجار نے ایک ہزار پوائنٹ کی ریلی دکھائی بٹ کوئی ریٹریسمنٹ نیچے کی طرف ابھی تک نہیں آیا ایک ریٹریسمنٹ یہاں آیا تھا بیچ میں اس کے بعد ابھی ہلکا سا آیا جادہ ابھی پروفیٹ بوکنگ نہیں آئی یہاں پہ ایک سپلائی زون تھا یہ سپلائی زون کو ٹیسٹ کرنا بھی باقی ہے گولڈ اگر آپ جہاں سے دیکھیں اس کو ٹیسٹ پراپر طریقے سے نہیں کرا اس دکھے کیا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ کر چکا ہو یہاں پہ اگر آپ دیکھو بڑے ایک بار کو اگر اور نکلتا ہے تو یہاں تک ایک بار کو آ سکتا اور دوبارہ یہاں سے ایک پروفیٹ بوکنگ ہمیں با سٹھ چار سو بیس با سٹھ چار سو پچاس سے ایک پروفیٹ بوکنگ دوبارہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ملٹیپل ٹائم یہاں سے ایک ریجیکشن ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اب پندرہ میٹ کے چار پر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ملٹیپل ٹائم ٹاپ بنا رہا ہے یعنی کہ جسے آپ ٹرپل ٹاپ پیٹرن بھی کہتے ہیں اور اس ٹرپل ٹاپ پیٹرن کے اقارڈنگ بجار بیریش ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں تھوڑی بہت پروفیٹ بوکنگ دکھا دے ٹھیک ہے اگر اس ٹرپل ٹاپ پیٹرن کو بریک نہیں کر پایا یہ بھی بات دھیان میں رکھنا بریک کرنا جروری ہے ابھی تو بریک ہی نہیں کر رہا بھلے ہی آپ نے دیکھا ڈالر انڈیکس میں تھوڑی بہت پروفیٹ بوکنگ آئی بڑھ گول میں تیجی اتنی نہیں دکھائی دیری کہیں نہ گئی تو بجار کو اگر اوپر جانا ہے تو بجار کو کن لیولز کو ہولڈ کرنا پڑے گا یہ جو ملٹیپل ٹائم ریجیکشن آپ نے دیکھی ہے نا باسٹ دو سو پچاس روپے کے اوپر بجار اگر سسٹین کرتا ہے تب ہی ایک بجار میں تیجی کے چانسز تھوڑے بن رہے ہیں تو ایک یہ ہرڈل ہے بجار کا اب کی بار توڑے گا تو اچھی طرح توڑ کے ایک نئے ہائی بناتا ہوا دھائی سو تین سو پوائنٹو آرام سے ایک گھنٹے میں نظر آ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اگر یہ توڑ دیا تو اس لیول کے آس پاس اگر پرائی سیکشن بنا کے بجار اوپر نکلتا ہے تو ایک ٹریڈ پلان کیا جا سکتا ہے بڑھ یہاں کوئی بھی بائی اور سیل کی میری ریکومنڈیشن نہیں ہے ویڈیو کے والے ایجوکیشنل پرپس سے نیکس لیول کیا ہوگا باسٹ تین سو نبی باسٹ تین سو نبی اور باسٹ پانسو کی طرح بجار بڑھتا وہ نظر آئے گا تو یہ لیول فلال کے لیے نظر آئیں گے ابھی کیا کریں بجار میں ابھی آپ دیکھو اوورال ویکنیس ہے اوپری لیول سے ٹھیک ہے بھلی بجار میں کوشش کر رہا بجار اوپر جانے گی بٹ ایسی کوئی خریداری فلال ابھی بجار میں نیجر نہیں آ رہی آنس تھستے ہیں تو کچھ آکڑے بھی آپ کو آتے ہوئی دکھائے دیں گے ان آکڑوں پر بھی آپ کو نیجر بنا کے رکھنی ہے تو فیڈ کا جو فوکس ہے میں انفریشن پر اور نمبرز پر زیادہ ہے جو ڈیٹا مارکٹ میں آتا ہے اس لئے آپ سے بولا جاتا ہے ڈیٹا ان لیسے ضرور سیکھیں سمجھ کے ٹیٹ کریں پرائی سیکشن کے ساتھ کیونکہ ان ڈیٹا کے بیسس پہ بھی آپ ٹیٹ پلین کر سکتے ہیں اب اوپری لیول سے دوبارہ بجار اس لیون میں آتا ہے تو ایک ریجیکشن دکھاتا ہے تو ابھی آپ ایک ٹیٹ پلین کر سکتے ہیں سیلنگ سیڈ یا پھر اگر یہاں آ جائے تو بہت اچھی بائیر سا ہے وہاں پہ سیل سیٹ ٹیٹ پلین کرنے کا اچھا موقع ملے گا یا پھر ان لیولز کے اوپر ایک بائیر ٹیٹ بن سکتا ہے وہاں پہ پر پرائی سیکشن بنتا ہے تو ایک ٹیٹ پلین پھر آپ کرنا ان لیولز کے اوپر ادروائی نیچلے لیولز کی بات کریں تو بجار کہاں تک روڑک سکتا ہے یہ ابھی بات کر لیتے ہیں فلال کے لیے تو ابھی اوورال پکچر اگر دیکھیں اوورال پکچر تھوڑا سائیڈ ویزی مومنٹم بجار میں لگ رہا ہے جیسا آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ابھی بھی ایسی کچھ نجل آ رہا ہے کوئی نہ جیدہ تیجی ہے نہ کوئی جیدہ مندی ہے جب تک کی کوئی بڑے ڈیٹا کا ایفیکٹ نہیں ہوتا کوئی ڈیٹا بہت خراب نہیں آتا یہ کوئی بڑی نیوز نہیں آتی اوورال ابھی فلال بجار میں سائیڈ ویز مومنٹم تو میں نے آپ کو لیولز بتا دی کن لیولز کے آسپاس آپ کو ٹریڈ پلان کرنا چاہیے اب بھی دیکھو یہ رینج تھی بجار اس رینج نے بجار نے ایک بار کوئی ہاں نکالا پھر دوبارہ رینج نکال کے اوپر کے دوبارہ اس رینج کے نیچے آ رہا ہے تو ایک سیل ٹریڈ بن سکتا ہے اگر آپ کو پرائی سیکشن سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو تب ہی ٹریڈ پلان کرنا ہے نیچے کی طرف سپورٹ کا ہے ایک سٹھ نو سو بیانوے روپے کا سپورٹ ہے اور اس کے بعد نیکس سپورٹ بنے گا ایک سٹھ چھہسو تیہتر روپے کے آسپاس ایک سٹھ نو سو بیانوے ایک سٹھ چھہسو تیہتر اور ایک سٹھ پانسو ساڑ یہ سپورٹ ابھی فلال کے لیے مجھے چارٹس پہ دکھائی دے رہے ہیں ڈیمانڈ جون کہا ہے ایک سٹھ پانسو کے آسپاس اچھا کاسا ڈیمانڈ جون ہے اگر آپ دیکھو یہاں سے ایک وی شیپ ریکوری بجار نہیں دکھائی اور نیکس سپورٹ پھر بجار کا یہاں نظر آ رہا ہے وہی جو میں نے آپ کو پتا ایک سٹھ نو سو نبی ایک سٹھ نو سو پچاس ایک لیول یہ نظر آ رہا ہے فلال کے لیے تو یہ سپورٹ فلال کے لیے بجار میں نظر آ رہا ہے اپنی لیول پہ سپلائی جون یہاں بیٹھا ہوا ہے لگ بگ با سٹھ چار سو سے با سٹھ پانسو کی کی رینج میں ایک اچھا خاصہ سپلائی زون ہے اس لیول کو اگر بجار ہولڈ کر دیتا ہے ایک گھنٹے کے چارٹ پہ تب ایک نئے ہائی بناتا ہوا فن نجر آ سکتا ہے نیکس ریسسٹنس بجار کا بنے گا باسٹھ نو سو تیس روپے کے آس پاس کا تو یہ لیولز جو نکالے جاتے ہیں پراپر ریسرچ کے بعد نکالے جاتے ہیں لیولز نوٹ کر لیں لیولز کے آس پاس آپ پرائس سیکشن دیکھ کے ٹریٹ پلین جرور کریں اور بٹ سیکھ کے سمجھ کے ٹریٹ کریں ایسے ہی اندھر دور تیرنا مارے بجار میں اب دیکھو اب بات کریں گے ایک سی ای ایس دی کی بٹ اس سے پہلے ویڈیو پسند آج اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے اور کوئی کوششن دویدہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اب دیکھو یہاں پہ بھی ایک سائیڈویز مومنٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دیکھنے کو مل لی ہے دو ہزار تیس ڈالر کے دو ہزار تیس ڈالر کے نیچے یہاں پہ تو خیر سپلائی زون کے آس پاس آگیا دیکھو وہیں سے ریجیکشن دکھا رہا ہے بٹ ایم سیکس میں نہیں آ پایا ٹھیک ہے ہو جاتا کئی بار تو اس لیے کہا جاتا ہے اس چارڈ کو آپ جرور فالو کر رہا کریں یہ چارڈ زیادہ ایک کیوڈیٹ ہوتا ہے اب اس لیول کو پراپر طریقے سے اگر ہول کر دیتا ہے میں نے لاسٹ ٹائم بھی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی بتایا تھا شاید اس لیول ہی کئی ڈسکشن کیا تھا اس لیول کو ہول کر دیتا ہے دو ہزار تیس ڈالر کو بجار اس کے اوپر پر سیکشن بنا کے نکلتا ہے تو نئے ہائی بناتا ہوا پھر بجار نجر آئے گا آپ کو دو ہزار چالیس ڈالر دو ہزار چھپن ڈالر ایند دو ہزار پیس ڈالر کی طرف اس لیول کو بریک کرنا چاہیے ٹھیک ہے کوشش کر رہا ہے بجار جب بھی بریک کرے گا پرائس سیکشن بنا کے تب آپ کو ٹریڈ پلین کرنا ہے ویڈاوڈ سٹاپ لوس کوئی بھی ٹریڈ نہ کرے بجار میں وولیٹریٹی شام کو مل سکتی ہے اگر آپ دیکھو بجار نے جو ایک ریلی دکھائی ہے یہ ریلی دکھائی یہ ریٹریسمنٹ آیا یہ ریٹریسمنٹ یہ ریٹریسمنٹ اس طریقے سے چللا اوورال ہے تو بجار اپ ٹرینڈ میں ٹھیک ہے اوورال ہے تو بجار اپ ٹرینڈ میں ہی بٹ سپورٹ کہا ہے بجار کے ایک سپورٹ دو جا انیس ڈالر کا نیچے کی طرف مجھے دکھائی دیتا ہے ابھی فیلال کے لیے بجار دو جا انیس ڈالر اور پندرہ میٹ چارٹ پہ لے کے چلوں تو اور سپورٹ آپ کو مل جائیں گے کہاں کہاں سپورٹ دکھا سکتا ہے دو جا انیس ڈالر ٹھیک ہے دو جا انیس ڈالر کے نیچے ہیوی سیلنگ پریشر دکھائی دے سکتا ہے نیک سپورٹ پھر بنے گا بجار میں دو جا دو ڈالر انیس سو تیرانوے ڈالر کی طرف تو خطرہ کہاں ہے دو جا انیس ڈالر کے نیچے تھوڑا بہت خطرہ نظر آ رہا ہے گولڈ میں تو آپ کو نگاہ بنا کے رکھنی ہے نیوز پہ اور پرائیس سیکشن پہ کیا پرائیس سیکشن یہاں پہ بنتاوہ نظر آ رہا ہے آنے والی دنوں میں تب آپ ایک ٹریٹ پلان کر سکتے ہیں تو ابھی فیلال کے لیے بجار سائیڈویز اس رینج کو نکالنا چاہیے تب ہی ایک مومنٹم اوپر کی طرف آئے گا میں نے بتا دیا آپ کو یہ والا جو ہائی ہے بجار کا آئی ہو ویڈیو یہاں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کوئی کوششن دویدہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور جو لوگ کموڈیٹی بھی ماسٹری کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں وارس اپ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مینشن thank you so much for watching this ویڈیو